مدی پردیس میں بدماس اور حوث کی درندے کتنے بے خوف ہو چلے ہیں اس کی ایک دل دہلانے والی تصبیر مدی پردیس کے اندور سے سامنے آئی ہے یہاں ایک نرمالہ دھین مکان میں چوکی داری کر رہے ایک چوکی دار کی نو سال کی معصوم کو ایک حوث کی درندے نے اپنی حوث کا سکار بنا لیا اور اس کے ساتھ حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دیں سن 2002 سے آپ کی سیبہ میں سری حنومنت چھائے جویلرز کسل کاریگری ایبم سندتا کی گارنٹی کے ساتھ پتا یاد رکھیں میڈیکل کالیج کے آگے تلی روڈ ساگر مدی پردیس دراصل یہ سنس نکھیج ماملہ اندور کے راجنگر علاقے سے سامنے آیا ہے یہاں ایک ملٹی نرمالہ دھین بیلڈنگ میں چوکی داری کر رہے چوکی دار کی نو سال کی معصوم کو رات کو سوتے وقت اجیات بدماز اٹھا کر لے گیا معصوم نے جب سور مچایا تو آروپی نے اسے باؤنڈری بول کے پیچھے فینک دیا اور اس کے ساتھ دوسکرم کی گھٹنا کو انجام دیا معصوم جیسے تیسے آروپی کے چنگل سے چھوٹ کر اپنے پریجنوں کے پاس پہنچی جہاں اس نے پریجنوں کے سامنے ساری آپ بیتی بیان کی اس کے بعد پریجنوں نے اس پورے ماملے کی سوچنا پولیس کو دی جہاں سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے آروپی کی پہچان کر اسے کچھ گھنٹوں میں ہی دبوچ لیا بتایا جا رہا ہے کہ آروپی پورب میں بھی دوسکرم جیسی سنگین وارداتوں کے ماملوں میں جیل جا چکا ہے اور وہاں آدتن اپرادھی ہے جس پر پہلے بھی کئی پرکرل درج ہیں آج تھانا راجین نگر کشیتری کے انترگت ایک گھٹنا سامنے آئی کاریباً تو پھر بارہ بجے ہمیں سوچنا پرابت ہوئی کہ کشیتر میں ایک ملٹی ہے وہاں پر کاریباً چوکیدار ہے اس کے پریبار میں ایک ایسی درگٹنا ہوئی ہے جس کے چلتے ایک چھوٹی بچی کو ایک وکٹمائز کیا گیا ہے ایک اجیاد وکٹی دوارہ سوچنا ملتے ہی تھانا راجین نگر کی پولیس اور سارے ورش ردیگاری گن ہم سبھی لوگ گھٹنا ستال پہ پہنچے پورا ہم نے جو گھٹنا ستال کا موقع معاینا کرا جس میں پتا چلا ہے اور ہمیں کچھ سی سی ٹی ٹی پوٹیجز پلس کچھ انیا چیزیں ہمارے ہاتھ میں لگیں جس کے چلتے ہم لوگوں نے پیدن فائیو تو سکس آورز ہم نے جو اس کا جو پرائن اکیوزد ہے اس کو ہم نے ہماری کسٹڈی میں لیا ہے اور ابھی تک ہماری پوچتات اس سر لی ہم نے کرنا سٹارٹ کری ہے ابھی فلال تک ہمیں اس میں بھی پتا چلا ہے کہ وہ پور میں بھی ریکارڈ داری رہا ہے پہلے بھی تین سو چھنٹر کے کیس میں وہ ابھی فلال بری ہو کے آئے اور پہلے جات چکا ہے جیل میں اور ہماری ابھی پوچتات جاری ہے جو بھی ہم کو اور تتے سامنے آئے ہیں ہم آپ کے سامنے لاتے رکھیں گے فلال پولش نے آر اوپی کو حراسط میں لیتے ہوئے اس پر دوسکر مسائد ان دھاراؤں میں معاملہ درج کر اسے جیل بھیج دیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان دنوں مدی پردیس میں حوص کے درندے کس قدر ماسوم بچیوں اور محلاؤں کو اپنی حوص کا سکار بنا رہے ہیں یا کسی سے چھپا نہیں ہیں بیورو ریپورٹ ساغر ایکسپریش نیوز